دیکھو چون کیسی اومدی ہے اللہ کے شکر آئیے بیٹھئے رابجی رابجی نے بھی اگر دیکھا جائے اپنی زندگی میں بڑی سٹرگل کی ساتھ کا بات جیسے چھوٹے شہر سے ان کا تعلق تھا اور پہلے آپ ٹیچنگ کرتی تھی بلکل پہلے ٹیچنگ کرتی تھی اور کس اومد سے پھر آپ نے پڑھانے کا آغاز کیا تھا جیسے پڑھی تھی ساتھ ساتھ پڑھانے شروع کر دیا نہیں میں نے جیسے ہی گراجوشن کیا تھا اور ٹیچنگ کرنے کی وجہ بھی تھی میری مادہ ٹیچر تھی میرے بڑے بھائی ٹیچر تھے بڑی دونوں بہنیں ٹیچر تھی اساتھ زا کا گھرانا تھا اساتھ زا کا گھرانا تھا تو ساری زندگی ایک ہی جملہ سنا پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کرنی ہے پڑھائی کرنی کچھ بننا ہے کچھ بننا ہے کچھ کرنا ہے تو یہ almost there ہی تھا کہ ٹیچنگ ہی کرنی ہے تو میں نے جیسے ہی گراجوشن کیا تو ٹیچنگ شروع کر دی اور اسی ٹیچنگ کے دوران پھر میں نے بی ایڈ کا ایکزیم دیا جو کہ خاص ٹیچنگ کی qualification ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر زندگی کی ایک اور struggle شروع ہوئی پھر اس کے بعد آپ کی شادی ہوئی نہیں اس کے بعد میں نے ٹیلی ویشن جوائیں کیا تو شادی آپ نے کہاں پہ کون سٹرمی جا کے گئی وہ تو بہت بعد کی بات ہے ٹیچنگ کرنے کے بعد کوئی دو سال میں نے گورنمنٹ سکول میں ٹیچنگ کی تھی as a senior teacher تو رابجی اس میں آپ نے ہی سنا نہیں کیونکہ لوگ یہی کرتے ہیں جب بچوں کی بچوں کے جیسے تعلیم ختم ہو جاتی ہے تو پھر لوگ ہی کہنے شروع کرتے ہیں شادی کپ کرنی ہے شادی کپ کرنی ہے زیادہ اس کو کمانے دیا نا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا اس کا دماغ خراب ہو جائے گا بالکل تو آپ نے وہ باتیں سنی لکی لی میری فیملی میں ایسا کچھ نہیں تھا میرے مدر اور فادر دونوں ہی بہت انڈرسٹیننگ بہت سپورٹیو اور میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنی امی کے موں سے یہ نہیں سنا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے یہ مت کرو لوگ کیا کہیں گے یہ مت کرو میں صادق آباد جیسے چھوٹے سے قصبے میں پڑتی تھی لیکن ہمیں کبھی فورس نہیں کیا گیا کہ جی نکاب کرو جی چاہا تو کر بھی لیا امی میں نے نکاب کرنا ہے اچھا جی کر لیں اچھا نہیں اس دوران آئی سائیڈ کا پرابلم ہو گیا ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں اس کی آئی سائیڈ جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے تو نہیں جی نکاب اتارنا ہے اتار لیں کوئی مسئلہ نہیں گھر سے یعنی کہ آپ نے کبھی گھر سے یہ پریشر تھا ہی نہیں کبھی بھی اور مائی مدر وہ بولڈ وومن ایک چلی ان کی جو یہ کوالٹی ہے نا وہ شاید ہم میں بھی ٹرانسپر ہوئی ہے اور میری ایک دوسری بہن ہے وہ بھی ایکٹنگ کرتی ہے تو وہ ہمارا کریئر تقریبا تقریبا ایک ہی جیسا ہے دونوں کا دو شیز فا ینگر ٹیچنگ کی پھر اس کے بعد دو سال ٹیچنگ کرنے کے بعد ہم لوگ کراچی شفٹ ہو گئے کراچی شفٹ ہونے کے بعد اب کرنا تھا کچھ کام تو ظاہرے کرنا ہی تھا ڈیفرنٹ کام کی ہے ڈیفرنٹ جابز کی ریسپشن کی بھی جاب کی پھر پڑھایا یہاں پہ انگلیش لینگوچ کی کلاسز لیں کرتے رہے ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ کہاں کریئر اچھی آپوچنیٹی مل سکتے بیٹھتا ہے لیکن بڑی بات ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے جو بڑی زبدیس ٹیچر رہی ہے پھر اس نے آگے ریسپشنیس کی بھی جاب کی ہو ہاں یہ تو یہی تو سٹرگل ہوتی ہے زندگی کی یہی تو زندگی کی سٹرگل ہوتی ہے جب آپ نے اپنے انر سیلف میں یہ ٹھان لیا ہوتا ہے کہ آپ نے پچھ کرنا ہے تو پھر آپ کو ڈیفرنٹ جگہوں پہ چانسز لینے پڑتے ہیں پھر آپ تب ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہاں آپ فٹن کر رہے ہیں اسی دوران خیر جب ہم سادق آباد میں ہوتے تھے تو ٹی وی تو بہت وہ ہوتا تھا ایک سنگل چینل ہے اور اس پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہر ہر ایکسپریشن ہر ہر کوسٹیوم سٹوری لائن سب کچھ گھر میں ڈسکس ہو رہی ہوتی تھی اس وقت تو بہت میں شوق سے بجیہ کے ڈرامے دیکھا کرتی تھی فاطمہ سوریہ بجیہ کے اب جب کراچی آگئے تو پتا تو تھا کہ کراچی سے بجیہ کے ڈرامے آتے ہیں اممہ اور میں ایک دن بجیہ کے ایڈرس و ایڈرس اممہ نے ڈھونڈا اممہ نے ڈھونڈا اممہ نے ڈھونڈا کیا زبردست بات ہے کیا آپ کی اممہ نے کبھی اس چیز کو بودرے نہیں کیا کیا آپ نے کہنا بولتی ہی کہ جی کہاں لوگ کیا کہیں گے اور نے کہاں میری بچی کو شوق ہے اور بجیہ کے تو ہمیں پلیز بہت اچھے لگتے ہیں ہم نے ان سے ملنا ہے یہ نہیں تھا بیک آف مائن کہ ہم نے کوئی ڈراما مقام کرنا ہے ہم نے ان سے ملنا ہے ایسی محبت تو وہ ان سے بیٹی تمہاری ملنا چاہتی ہے تو آجو یہاں پہ آکے ملو جب میں گئی وہاں پہ امی کے ساتھ ہی گئی تو بجیہ نے کہا میں آج کل اوڈیشنز کر رہی ہوں اپنے ایک ڈرامے کے لیے تو تمہیں شوق ہے ڈرامے کا میرا تو بیک گراؤن جو تھا سکول اور کالیج کا میں ڈرامیٹک سوسائیٹی کی جنرل سیکرٹری اور وہ دور تھا جب سکول میں جب آپ ڈراما کرتے ہیں اینویل فنکشن میں تو وہ بھی ٹوک آف دی ٹاؤن بن جاتا ہے کہ جی ان کی بیٹی نے ڈرامے میں اوف واللہ ڈرامے میں کام کر لیا نہیں تیز ہے ویسے بھی دیکھا تو وہ چیز جو ہے وہ ہم فیس کر کے آگئے تھے کیونکہ ہماری امی کی طرف سے انکرشمنٹ تھی امی نے یہاں پہ سپورٹ کے لیے اس کے بعد ہے جب ویسے پہلی شادی ہوئی اور اس کے بعد جو ختم ہوئی تو اس میں آپ کو خلا میں آپ کو اتنا ٹائم لگ گیا اس میں کہیں آپ کو ملے گی پریشانی ہوئی کہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک اگر شادی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو اچھے لوگ بھی ساتھ میں خوش نہیں رہ پا رہے ہوتے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنا ٹاکسک ریلیشن ہو جاتا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آرہتا آپ اس سے کیسے نکلیں یہی وقت ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے خود ڈیٹرمنٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ آپ کا انر سلف آپ کو بتاتا ہے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں جب دو اچھے لوگ بھی کوپ اپ نہیں کر پا رہے ہوتے تب بھی آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں ٹھیک ہیں اور آپ کہاں غلط ہیں اس وقت آپ کو ڈیسیشن لینا ہوتا ہے اور رائٹ ڈیسیشن لینا ہوتا ہے اس وقت جو ہے نا وہ خلا کا ڈیسیشن لینا کوئی آسان کام نہیں تھا بلکل بھی اور خیر وہ میری وہی بیک گراؤن امی کی ٹریننگ انر سلف کی سٹریند اپنا پتہ ہونا کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے میں غلط نہیں مجھے یہ بار بتائیں اگر رابہ جی ایک بار بھی آپ کی امی آنکھ سے کہہ دیتی کہ نہیں لوگ کیا کہیں گے اسی رشتے میں رہو کوئی کیونکہ جو ہمارے ہم زیادہ خواتین کوئی دو ہے ابھی جیتی میں نے ریزنز بتائی تو بہت کم سوال آتا ہے جو میں نے لوگوں کے حوالے سے بتائیں کہ لوگ کیا کیا سوال کرتے ہیں وزارہ تو سارے خواتین سے جڑے ہوتے ہیں اگر امی آپ کی کہیں پہ کہہ دیتی کہ لوگ کیا کہیں گے تو کیا آپ وہ سٹیپ پلیس سکتی زندگی میں نہیں میں بالکل فائٹ بیک اچھا آپ میں کامنگ بیک تو جو سم آپ سے بات کر رہی تھی کہ آپ کی پہلا جو آپ کی آپ کی شادی ختم ہوئی تو اس کے کتنے عرصے بعد پھر آپ کو عبدالی صاحب ملے کتنا آپ نے ٹائم دیا یہ وہ ایک میری زندگی کا سب سے مشکل پیریرڈ تھا and that was 10 good years کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا ٹرسٹ کرنے کو دل نہیں کرتا نہیں کرتا بلکل بہنکل آپ ایک دفعہ شیٹر ہو گئے تو پھر اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا ہوتا ہے نا اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے نئے سیرے سے ری ہیب میں جیسے آپ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھاتے سمجھاتے اب خلا لینے کے بعد you become single again بلکل ہے پھر شوٹنگز ہو رہی ہیں کام ہو رہا ہے literally میرے نیبرہوڈ میں ایک ایسی فیملی رہتی تھی جب میں شوٹنگ سے آتی تھی obviously full make up میں ہوتی تھی اچھے کپڑوں میں ہوتی تھی تو ایسی نظروں سے آج تک وہ نظریں یاد ہیں as if کہیں پر اگر زبان کے تیر انسان بھول جاتے لوگ نظریں گے بھولتے ہیں as if کے بعد میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا ہوں اور میں کہاں سے آ رہی ہوں actually مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بڑا لمبا عرصانہ ایک ہندو سوسائٹی میں رہے ہیں بے خور تو وہ یہ جو لوگ کیا کہیں گے والا فیکٹر ہے نا یہ وہاں سے آئے ہیں ہمارے ریلیجن میں ہمارے اپنے کلچر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں کوئی چیز نہیں گنجائی شہر بلکل اور یہ لوگ جو ہے نا یہ is a group of people جیسے تم نے انٹرو میں کہا وہ they never stand by you کبھی میں نہیں ہا whenever you are in trouble وہ کبھی آپ کا سہارا بننے نہیں آتے جب آپ پریشانی میں ہوتے ہیں کبھی آپ کو بوسٹ اپ کرنے نہیں آتے never they only know how to criticize that's it تو وہ دس سال میری زندگی کے جو تھے نا وہ میرا میری زندگی کا سب سے مشکل فیز ایک اکیلی عورت کا نا ہمارے معاشرے میں اکیلہ سوائی کرنا بڑا مشکل ہے اگر ہمارے معاشرے کی بات کریں میں ویسٹ کی بات کروں you need a companionship یہ بھی ایک matter ایک بہت اہم matter ہے ایک حد تک تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گی میں اتنی broken تھی اس relationship کو ختم کر کے خود ختم کر کے ایک تو یہ ہوتا نا somebody left you میں نے خود decision لیا بٹ وہ decision اتنا عورت کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ I might not get married again میں آپ کی بات کر رہی تو اچھا ہم وہی بات آتا ہے کہ جیسے لوگ کیا کہیں گے اور انہیں بات اچھی کی دیکھیں ہم اگر یہاں پر بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کتنے جب ایک relationship toxic اور اگلی ہو جاتا ہے پھر آپ کو اس سے آپ کو اس سے نکلنا بہتر ہو جاتا ہے جیسے ایک چخص نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ dead daughters divorce daughters are better than dead daughters ہم نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے سرال میں بھی جب بچےوں پر ظلم ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اور ماں باپ کو چاہیے ان کو support کریں ہاں بالکل لڑکا اور لڑکی دونوں کو چاہیے کہ شروع پر اپنی شادی پر ضرور کام کریں کہ وہ چلے لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ صورتحال ہاتھ سے باہر ہو رہی ہے تو compulsion نہیں ہے باٹ اگر سبر کر سکتے اور نے آپ کو propose کیا تھا اچھا مزے کی بات ہے کسی نے کسی کو propose نہیں کیا تھا تو پھر یہ شادی کیسے ہوئی بس کہ میں تو خیر تمہیں بتایا نا mentally prepared تھی کہ اب نہیں کری door is closed تو اتفاق کی بات ہے عابد صاحب سے ملاقات ہوئی ایک شوٹنگ پہ تو میرے میرا ان کے بارے میں جو image تھا that was totally negative image totally میں نے جو ادھر ادھر سے سن کرتی وہی نا جو لوگوں کی کہنے کی وجہ سے لوگ کہتے رہتے بڑا اگریسیو ہے بڑا تمیز ہے بڑا ایسا ہے بڑا ویسا ہے تو میں نے اس حساب سے خیر شوٹنگ تو ظاہر ان ڈیفرنٹ طرح کی نیچر ہوتی ہے سب لوگوں کی بہت دنوں تک میں observe کرتی رہی observe کرتی رہی observe کرتی رہی اور میں نے دیکھا اتنی رسپیکٹ دینے والا ایک انسان اتنا بڑا سٹار اتنا ہمبل اپنے فلور پہ چھوٹے چھوٹے ٹیکنیشن سے لے کر کیمرامین تک سب کی ٹیک کیر کر رہے ہیں حالانکہ ایز این ایکٹر ہی ان کی جوب نہیں تو ایک دن میں نے انہیں بتا دیا میں نے کہا ابت صاحب میں آپ کو بہت صاحب صاحب بتا رہی ہوں میرا تو آپ کے بارے میں یہ والا امج تھا اور یہ لوگوں کے تروں مجھ تک یہ بات آئی تھی اور میں نے اس کو اس کو مان لیا تھا کہ یہ شخص ایسا ہی ہے اور اب جب میں اتنے دنوں سے آپ کے ساتھ کام کریا آپ کو مان لیا تھا 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 اچھا ان کے عادت تھی وہ کبھی بہت زیادہ بات بڑھانا یا بات کو ایکسپلین کرنا ایلیبریٹ کرنا نہیں اور اس کے بعد پھر ہم ظاہرے نمبرز ایکسچینج ہوئے پھر اس کے بعد سلام دعا گوڈ مورننگ گوڈ ایم ننگ ہیلو ہائی پروپوز کرنے کی جہاں تک تم نے بات کی تو وہ ایسی پروپوز نہیں ہوا کیونکہ جب ایک دو چار مہینے کا ٹائم گزر گیا تو میں نے ایک تین اچانک صبح اٹھ کے دیکھا میسیج نہیں آیا آبد صاحب کا مورننگ میسیج ایک نوم اوہ اس کا مطلب ہے کہ میں ایسی مرس کر رہی ہوں اچھا میں اس خواہ کے سے continue کروں گی کہ میرے پاس ایسی